موسیقی میرے پیچھے پینٹنگ میں نظر آنے والا یہ ٹاور مونومنٹ ٹاور ہے جو کہ سینٹر لندن میں موجود ہے اور اس آف کی یادگار کے طور پر بنایا گیا جو 1664 سیکنڈ سمٹمبر کی رات رات گئے سینٹر لندن میں ایک بیکری میں بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آدھے سے زیادہ لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس آگ کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ لندن کا انفرسٹرکچر جو تھا وہ تباہ برواد ہو گیا آج ہم اسی ٹاور کا وزٹ کرتے ہیں اور تھوڑی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ 1664 سیکنڈ سمٹمبر رات کے جو وہ آگ بھڑکی ایکچری ہوا کیا تھا اس کے نتیجے میں موسیقی بلکل اسی جگہ اس ایریے میں جہاں یہ ٹاور یادگار کے طور پر کھڑا ہے 1666 سیکنڈ سمٹمبر اتوار کی رات تھی جب آدھی رات کو اس علاقے کی ایک بیکری میں وہ آگ بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آدھے سے زیادہ لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا حیران کن طور پر اس شدید لگنے والی خطرناک آگ نے جس نے آدھے سے زیادہ لندن شہر کو تقریباً تباو برباد کر دیا اس میں ہونے والی شرعہ اموات نہائی تھی کم بتائی جاتی ہیں یا بہت ہی کم ریجسٹرڈ ہو سکی ہیں جو ان ریکارڈ ہیں وہ تقریباً چھے اموات بتائی جاتی ہیں کہ اس گریٹ فائر آف لندن کے نتیجے میں صرف چھے اموات ہوئیں لیکن یہ ایک کنٹروورشل بات ہے کہ میں کہا جاتا ہے کہ اموات کہیں زیادہ تھی جو میڈل اور لو لیور طبقہ تھا اس میں جو ہونے والی اموات تھی وہ جسٹرڈ ہی نہیں ہو سکی اور بہت سی ڈیڈ باڈیز ایسی تھی جو کہ آگ میں بری طرح سے جھولز گئیں اس دمانے میں چونکہ ڈی این اے کا نظام کو اتنا روان نہیں تھا نہ ہی سائنس نے کچھ اتنی ترقی کی تھی اس لئے ان باڈیز کی شنافتی نہیں ہو سکی تو وہ ریکارڈ ہو کر ریجسٹرڈ پہ بھی نہیں ہو سکی سو جو ریکارڈڈ ہم بات بتائی جاتی ہیں وہ تقریباً 6 بتائی جاتی ہیں گریٹ فائر آف لندن کے نتیجے میں موسیقی